تبارک و تعالیٰ بندوں کے مغفرت کرنے کا بہانہ ڈھونتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہر شخص عذاب قبر سے بچ کر جہنم کی عذاب سے بچ کر جنت میں چلا جائے ایک شخص تھا بوتوں کا پجاری تھا ہر وقت بوتوں کی عبارت کیا کرتا تھا ایک رات وہ شخص رات بھر یا سنم یا سنم کی تصویح کرتا رہا اپنے بوتوں کو پکارتا رہا جب یا سنم یا سنم رات بھر کہتا رہا وہ شخص جب یا سنم کہا کر تھک جاتا ہے اس شخص کو جب نیند آنے لگتی ہے تو وہ شخص یا سنم کہنے کے جگہ میں یا سمد کہنے لگتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی شخص جب کسی شخص کو نیند آنے لگتی ہے تو وہ شخص بولنا کچھ اور چاہتا ہے اور اس کی زبان سے نکلتا کچھ اور ہے اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے وہ شخص تو کہنا چاہتا ہے یا سنم لیکن اس کے زبان سے یا سمد جاری ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت فورا جوش میں آتی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لبائی کی عابدی اے میرے بندے میں حاضر ہوں بتا تو کیا چاہتا ہے تو کیا مانگتا ہے تو بتا تو صحیح تجھے کیا چاہیے میں تمہیں دینے کے لئے تیار ہوں فرشت تاجب سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ یہ شخص تو بتوں کا پجاری ہے بتوں کی عبادت کیا کرتا ہے یہ شخص رات بھر اپنے بتوں کو پکارتا رہا یا سنم یا سنم کہا کر اے اللہ ایک بار اس کے زبان سے یا سمد کیا جاری ہوا آپ اس کو ہر کچھ دینے کے لئے تیار ہیں آپ اس کو نمازنے کے لئے تیار ہیں اے اللہ اس میں کیا راز ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ فرشتو جو کچھ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے یہ شخص یقینا رات بھر یا سنم یا سنم پکارتا رہا اور غلطی سے ایک بار یا سمد اس کے زبان سے نکل گئی لیکن اس کے بوتوں نے رات بھر یا سنم یا سنم پکارنے کے باوجود اس کا کسی نے نہیں سنا اگر میں بھی یا سمد کہنے کے بعد میں بھی اس کی آواز نہ سنو اس کے خواہش کو اس کی ضرورت کو پوری نہ کروں تو پھر اس کے بوتوں میں ان بوتوں میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا میرے دوستو یہ تو وہ شخص تھا جو غلطی سے نیند کے حالت میں یا سمد کہا کر اللہ تبارک و تعالی کو پکارتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور ہم ایمان والے ہیں اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں گے ہوش و حواس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے ان کے عمل کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے تو کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نہیں نوازے گا یقینا نوازے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی پر یقین ہونی چاہیے اگر اللہ پر یقین ہوگا اور اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بھی ضرور ہمیں عطا کریں گے اور ہماری ساری ضروریات کو پوری کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاغ